مہا پارا سحیل مہا پارا سحیل نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بہ در بھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یہ تیار ہے تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھنے گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل دربدر بھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر بھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کے ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل دربدر پھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل دربدربھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر بھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہوگی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہوگی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بہ در بھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کیونکہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر بھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پہ در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر پھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام تم اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در بدر بھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہوگی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹکے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تو ناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد از جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہوگی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تا کہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا تو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در پھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تا کہ جلد جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تا کہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جب مہا پارا سحیل سے ملے گی تو سحیل اپنے گھر کی فائل مہا پارا کو دے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ تم جو بھی چاہتی تھی میں نے تمہیں لا کر دیا اب تم کیوں مجھ سے ایسے بہیو کر رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی میں نے اپنی ساری کی ساری عزت تمہاری وجہ سے کھو دی اور تم میرے نام اپنا ایک گھر کروانے کے بعد مجھ پر احسان جتا رہے ہو جس پر سحیل مہا پارا سے کہے گا میں احسان نہیں جتا رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں جس پر مہا پارا سحیل سے کہے گی کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے چھن گیا اب میں چاہتی ہوں کیونکہ تم اپنا سب کچھ میرے نام کروا دو تاکہ میں تم پر اعتبار کر سکوں ناظرین سحیل تو مہا پارا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا مگر مہا پارا سحیل سے محبت تو نہیں نفرت کرتی ہے وہ بھی اس حد تک مہا پارا دو اب چاہے گی کہ سحیل در پر در بھٹ کے اسے بھی پتا چلے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب سلار سحیل کی فائل تیار کر کے پولیس کو دے گا تاکہ جلد اس جلد سحیل کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے تاکہ سحیل مہا پارا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور سحیل مہا پارا کے نام اپنا سب کچھ کروا دے گا مگر مہا پارا پھر بھی سحیل پر رحم نہیں کھائے گی کیونکہ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو سحیل نے مہا پارا کی وہ عزت ہی چین لی مہا پارا سے وہ بہن بھائی والا رشتہ جس رشتے پر مہا پارا کو بہت مان تھا وہ رشتہ چھین لیا مہا پارا کی سچی محبت جس کے لیے مہا پارا بدنام ہونے سے بھی نہیں ڈرتی تھی سحیل نے اور حاجرہ نے مل کر مہا پارا کو بدنام کر دیا اس بات کا احساس حاجرہ کو تو ہو چکا ہے مگر سحیل ابھی تک اس احساس سے بہت دور ہے تناظرین کیا سحیل کو انقریب وہ احساس دلانے والی کوئی اور نہیں مہا پارا اور سالار ہوں گے یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کے ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یا پھر رائد حقیقت جاننے کے بعد اپنے بھائی کو خود احساس دلائے گا اپنی رائے کے ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو